اس امید کے ساتھ میں پہلے شائر کو آواز دیتا ہوں پہلے چراغ کو روشن کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ وہ چراغ روشن ہوگا اور ہماری اس محفل کو منور کر دے گا آئیے پہلے شائر کو آواز دوں ہمارے ایک شائر کا ایک شائر جو ان دنوں ایک نوجوان شائر جو ان دنوں دیرے دیرے اپنے شناخت بنانے میں کامی ہے اور انشاءاللہ پورا ہندوستان میں وہ اپنی پہچان بنائے گا میں بڑے عدب اور احترام سے محترم شاداب اشرفی سے اس وقت ملتبی سوں کہ وہاں اور اپنے کلام سے نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں اپنے دیواز کے ایک خوبصورت شائر کا جس طرح سے ہم اپنے میمان شائر کو سنتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے مقامی شائر کو بھی سنیں محترم شاداب اشرفی آپ کے خوبصورت سماعتوں کی نظر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر محترم سے بہت چاہتا ہوں سبی سے آج کی اس مبارک محفل میں سبی کا میں دل کی گہرائیوں تو شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ مطلعہ آپ ملاحظہ فرمائیں دل میں جو بات ہے وہ کہہ دے دل میں جو بات ہے وہ کہہ دے جھجکتہ کیا ہے دل میں جو بات ہے وہ کہہ دے جھجکتہ کیا ہے تجھ کو کس بات نے روکا ہے تو ڈرتا گیا تجھ کو کس بات نے روکا ہے تو ڈرتا کیا ہے ماں سیوہ آپ کے ماں سیوہ آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں کیا کہنے ہیں ماں سیوہ آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں آرزو کیا ہے طلب کیا ہے تمنا کیا ہے آرزو کیا ہے طلب کیا ہے تمنا کیا ہے اور تو تو موسم کی طرح روز بدل جاتا ہے تیری قسمیں تیرے وعدوں کا بھروسہ کیا ہے دیکھیں کلدیس بھائی یہ ستارے ہیں کہ جگنو ہیں یا انگارے ہیں یہ ستارے ہیں کہ جگنو ہیں یا انگارے ہیں میری آنکھوں نے یہ پلکوں میں پیرویا کیا ہے میری آنکھوں نے یہ پلکوں میں پیرویا کیا ہے اور اپنے پرکوں کی وراثت کی حفاظت کر لے اپنے پرکوں کی وراثت کی حفاظت کر لے گھر میں جنت ہے تیری گھر میں جنت ہے تیری گھر سے نکلتا کیا ہے گھر میں جنت ہے تیری گھر سے نکلتا کیا ہے اپنے پرکھوں کی وراثت کی حفاظت کر لے گھر میں جنت ہے تیری گھر سے نکلتا کیا ہے چھوڑ دے مجھ کو میرے حال پہ حیرت نہ کر چھوڑ دے مجھ کو میرے حال پہ حیرت نہ کر میں بھی بندہ ہوں خدا کا تو سمجھتا کیا ہے چھوڑ دے چھوڑ دے مجھ کو میرے حال پہ حیرت نہ کر میں بھی بندہ ہوں خدا کا تو سمجھتا کیا ہے اور ایک دن ان کے حسی رخ کی زیارت ہوگی ایک دن ان کے حسی رخ کی زیارت ہوگی سبر کر ہے دل شاداب مچلتا کیا ہے سبر کر ہے دل شاداب مچلتا کیا ہے اور نظر صاحب یہ دو شیر صرف ترللل میں ہیں آپ سمات فرمال ایک طرح ہی مصرہ جو ہوا تھا اس پر حکم ہوا تھا تو میں نے کہا تھا بلیس بھائی بہت مختصر وقت میں اپنی بات ختم کروں گا میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں جو میرے دے کو راحت کی خبر دے جو میرے دے کو راحت کی خبر دے کیا کہنے ہیں کوئی ایسا فسانہ چاہتا ہوں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں مجھے محلو کی حسرت ہی نہیں ہے مجھے محلو کی حسرت ہی نہیں ہے میں بس ایک گھر بنانا چاہتا ہوں میں بس ایک گھر بنانا چاہتا ہوں یہ آخری شہر اس میں آتا ہے یہ آتا ہے جو نات پاک میں لکھتا رہا ہوں جو نات پاک میں لکھتا رہا ہوں مدینے میں سنانا چاہتا مدینے میں سنانا چاہتا یہ وقت کا شعر ملاحظہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ساری بزم کو شاداب کر دے جو ساری بزم کو شاداب کر دے وہ نغمہ گنگنانا چاہتا ہوں مقدر عازمانا چاہتا بہت شکریہ شاداب عصر فی صاحب نے آئی تھی خوبصورت انداز اپنے اشار سے نماز رہے تھے اور آپ کی تھوڑی کم محبت ملی لیکن جتنے بھی حصے میں آئی ٹھیک ہے ایک مجھے ایک شعر اس وقت یاد آ رہا تھا کہ لہو جلا کے اجالہ کروں میں کتنا ہی لہو جلا کے اجالہ کروں میں کتنا ہی نیا چراغ کبھی موتبر نہیں ہوتا لیکن شاداب عصر فی صاحب نے اپنے کلام سے اپنی صلاحیتوں سے اپنے ترنم سے نہ صرف اس شعر کو غلط ثابت کیا بلکہ آپ کی بھرپر دعائے بھی انہیں ملی مجھے